اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش حامدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم بزنس میتمیٹکس میں چپٹر پرسنٹیج سیمپل انٹراسٹ اینڈ سیمپل ڈسکاؤنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوئسچن جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کوئسچن نمبر فائیو سکس سیون اور ایٹ کا چپٹر نمبر نائن ہے بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے محمد حسن کی اور محمد علی مرزا کی یہ بک موسلی گومل ہی نورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے جو سٹوڈینٹس ہمارے بی کم کے ہیں اے ڈی کامرس کے ہیں یا آئی کم کے سٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اس ٹاپک سے اس چپٹر سے بینیفٹ لے سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس بڑھتے ہیں اپنے کوئسچن نمبر فائیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کوئسچن نمبر فائیو اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے سٹوڈینٹس کوئسچن نمبر فائیو کہتا ہے اے مین سولڈ اے فورٹین پین فارپیز وان ٹوئنٹی تھری پوائنٹ فائیو زیرو ہس پروفٹ واز رپیز تھرٹی پرسنٹ آف ہس اوریجنل پرچیز پرائز وٹ واز ہس پرچیز پرائز سٹوڈینٹس یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے ایک پین ایک سو تئیسی شہریہ پچاس روپے میں سیل کیا ہے اور ایک سو تئیسی شہریہ پچاس میں جو اس کا اپنا پروفٹ ہے وہ تھرٹی پرسنٹ اس کی اوریجنل پرائز سے زیادہ ہے یعنی کہ اس نے یہ پین جو ہے یہ تھرٹی پرسنٹ پرائز کو نکال کے پروفٹ کو نکال کے اس نے خود پرچیز کیا تھا آپ یہ بتائیں کہ اس بندے نے خود یہ پین کتنے کا پرچیز کیا ہوگا تو مطلب کہ یہ ہے کہ وہ کسی گودام سے کسی سٹور سے اس نے خود یہ پین پرچیز کیے ہوں گے تو اس قیمت میں اس نے تھرٹی پرسنٹ ایڈ کر کے وہ پین سیل کیا ہے سیلنگ انفرمیشن ہمیں دی گئی ہے ہم نے اس کی کاسٹ پرائز فائنڈ کرنی ہے اس کی پرچیزنگ پرائز فائنڈ کرنی ہے ہمارے پاس سیلنگ پرائز کا ڈیٹا ہے 123.50 اس کے بعد ہمارے پاس جو پرافٹ کی ریشو ہے مارک اپ ہے وہ ہے 30% اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کوئیسنگ میں کاسٹ یعنی کہ خرچہ جو ہے یا پرچیز پرائز ہے وہ فائنڈ کرنے کے اس کو خود وہ پین کتنے کا پڑا تھا تو سٹوڈینس ہمارے پاس جو فرمولہ ہے سیلنگ پرائز کا یا کاسٹ پرائز کا فائنڈ کرنے کا وہ ہے سیلنگ پرائز is equal to cost into 1 plus R اور R ہے ہمارے پاس مارک اپ تو اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سیلنگ پرائز موجود ہے آپ نے جو یہ کاسٹ ہے یہ فائنڈ کرنی ہے تو آپ اسی فرمولے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلے اڈجسٹ کرنا ہے تو اڈجسٹ بھی آپ کر لیں اس کے بعد آپ فرمولے میں ویلیو پٹ کر دیجئے گا یعنی کہ آپ نے یہاں پہ C کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے 1 plus R اس کے ساتھ ایکسٹرا ہے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے دوسری سیٹ پہ جا کے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس فرمولا بنے گا S ڈیوائیڈ بائی 1 plus R سمپلی آپ فرمولے میں ویلیو پٹ کر دیں S کی ویلیو ہے ہمارے پاس 123.5 اور 1 plus R ہے ہمارے پاس 30% 30% کا مطلب ہے 30 ڈیوائیڈ بائی 100 آپ 30 کو 100 سے ڈیوائیڈ کریں گے آپ کے پاس 0.30 آ جائے گا وہ آپ نے پٹ کرنے رہے ہیں آپ 1 میں 0.3 کو ایڈ کریں denominator میں تو 1.3 آ جائے گا 123.5 کو آپ 1.3 سے ڈیوائیڈ کریں آپ کے پاس cost کی ویلیو آ جائے گی 95 یعنی کہ اس بندے کے خود جو پین 95 روپیز کا پڑا تھا اس نے 30% اس میں profit ڈال کے اس میں وہ sale کیا ہے 123.50 کا آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی کہ اس نے خود purchase کیا ہے پین 95 روپیز کا اور اس نے sale کیا ہے 123.50 کا تو اس نے جو benefit earn کیا ہے وہ 30% تھا next question ہے question number 6 اس کی statement کہتا ہے the owner of retail store purchase t-shirts rupees 22.75 each ایک owner ہے retail store کا اس نے t-shirts کا کربار کر رہا ہے اس نے t-shirts purchase کی ہیں ایک shirt purchase کی ہے اس نے 22.75 کی the past record shows that operating expense are 20% of selling price جو ہمارا کچھ عرصے پہلے کا جو record ہے وہ show کر رہا ہے کہ اس میں operating expense بھی شامل تھے 20% of selling price میں selling price الگ تھی 20% الگ تھی یعنی کہ sale price وہ الگ سے charge کر رہا ہے وہ 20% وہ الگ سے کرے گا what at what lowest selling price should sell each shirt to earn a net profit of 15% of selling price ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے وہ جو retailer ہے اس نے وہ کتنے میں وہ sale کرے گا کہ اسے 15% benefit بھی ہو اب question کی اس کی state میں کچھ اس طرح سے بند رہی ہے کہ اس نے خود جو چیز پرچیز کی تھی 22 کی وہ شرٹ پڑی تھی 22% اس نے اس پہ operating expense لگائے تھے اور اس کے بعد یہ total جو ہے اس نے 15% بھی اس پہ لگا کے اپنا benefit لے کے وہ شرٹ کو sale کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 22 روپے کی جو شرٹ تھی وہ کتنے میں sale ہوگی سب سے پہلے آپ کے پاس جو cast price اس کی دیئی ہے وہ ہے 24 روپے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو selling price ہے وہ ہم اس کو let کر لیتے ہیں وہ ایس ہے ہمارے پاس تو expense جو ہیں وہ اس کے بتا رہے ہیں operating expense وہ 20% of selling price یعنی کہ جتنے selling price ہوگی اس کا 20% profit کا جو margin اس نے بتایا ہے وہ کہا ہے 15% of selling price یعنی کہ selling price جتنے بھی ہوگی اس کا 15% اس نے لیا ہوگا اس کے بعد فرمولہ ہمارا کچھ اس طرح سے بنتا ہے کیا تک selling price ہے اس میں ایک cast اس کی شامل ہوگی cast ہے اس کی 22 روپے 22 25 20% اس نے operating expense کیے وہ بھی receive کرے گا لازمی 15% جو ہیں وہ اس کا profit ہوگا تو وہ بھی اس نے receive کرنا ہے اور یہ دونوں یہ selling price پہ ہوں گے ہم multiply selling price کو add کریں گے اب ہمارے پاس جو cast ہے اور 20% ہے اس کو مزید solution کر لیتے cast ہمارے پاس 22 45 c کی جگہ ہم نے 22 45 put کر دیا پلس ان دونوں میں s common تھا s ہم نے start میں لکھ لیا نہ بھی آپ لکھے تو آپ end پہ بھی لکھ سکتے ہیں 20% 20% کا 20 divided by 100 15% کا 15 divided by 100 یہاں سے آپ پہلے bracket کو solve کر لیں 100 اس کا lcm آ جائے گا 20 plus 15 35 35 کو 100 سے divide کریں 0.35 اور اس کو s multiply کریں تو آپ کے پاس 0.35 s آ جائے گا سوٹیں سوٹیں بریکٹ کو آپ easily solve کر سکتے ہیں یا آپ نے basic classes میں اس k lcm لینے کا طریقہ دکھا ہوگا 100 lcm آ گیا 20 plus 15 25 35 35 کو 100 سے divide 0.35 s is equal to 22.75 plus 0.35 s 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 سائٹ پہ کر لیں اور جو آپ پاس constant ہے اس کو دوسری سائٹ پہ کر لیں یہ 0.35 یہ پہ plus ہو رہا تھا دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں تو minus ہو جائے گا یعنی equation بنی ہے s minus 0.35 s is equal to 22.75 یہ s کے ساتھ 1 ہے 1 سے 0.35 کو minus کریں ہو جائے گا تو divide آپ کریں گے تو 0.65 دوسری سائٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا 22.75 کے ساتھ تو آپ 22.75 0.65 کریں گے تو آپ کے پاس selling price آج 35 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے ریٹیل سٹور جو تھا اس نے خود چیز پچیز کی تھی 22 روپے سیل کرے گا ایک شرٹ وہ کرے گا 35 روپے میں تو 22 روپے کی شرٹ اس نے خود پرچیز کی تھی تو ایکسپنس ملا کے پرافٹ ملا کے وہ سیل کرے 35 روپے میں امید کرتے ہیں آپ کو یہ question سمجھ آیا ہوگا نیکس question ہے ہمارا question number 7 کہتا Mr. احمد takes loan of 1500 from a bank for 4 months at 9% discount یا interest rate how much amount he will have to repay after the expiry of term تو students یہ question کہتا ہے Mr. احمد ہے اس نے 1500 روپے loan لیا تھا بینک کے لیے لیکن 4 مہینے کے لیے تو 9% interest rate ہے تو پوچھ رہا ہے روپے amount اس نے لی تھی وہ واپس کتنے کرے گا تو ہم اس کا data دیکھ لیتے ہمارے پاس سب سے پہلے principal amount ہے 1500 next data آپ پاس 9% interest rate ہے 7 important بات یہ 4 months اب یہ پورے سال کے کو quaterly میں آپ change کریں گے سوری یہ quaterly 4 month ہیں تو آپ اس کو 4 divided 12 کریں گے تو آپ کے پاس value آئے گی ہم فرمولے میں put کر دیں گے تو یہ question اور اس نے مانگا ہے کہ آپ چار مہینے کے بعد کتنی amount bank کو واپس کرے گا تو فرمولا ہمارا پندرہ سور پی اگر آج اسے لیے تو واپس کتنے کرے گا P فر principal amount 1 تو آپ پاس constant plus R R کے آپ پاس interest rate multiply by time period آپ ساری جو فرمولا ہے اس میں values put کر دیں A equal to P P پی جگہ آپ پی 9% 9 divided by 100 کریں تو 0.09 آ جائے گا multiply by time period کیجئے آپ 4 divided 12 کر دیں تو students یہاں سے آگے آپ پہلے bracket کو solve کریں تو 4 divided 12 پہلے کریں جو answer آئے گا اس کو multiply 0.09 کریں پھر جو answer آئے گا اس کو میں plus 1 add کر دیں تو بلکل سیمپل ہے کوئی مشکل اس میں نہیں ہوگا bracket سال کریں جائے تو 1.03 آپ پاس amount آجائے گی تو آپ کے پاس amount آجائے جو ایک value 1545 یعنی کہ اس نے 1500 روپیہ بینک سے لیا تھا چار مہین use کرنے کے بعد 9% interest لگنے کے ساتھ وہ 1500 455 روپیہ بینک ہے یہ بھی question اسی طرح کا ہے کہتا کہ اس نے 48 روپیہ بینک سے لون لیا ہے 8% interest ریٹ ہے 3 سال ہیں پچھلے پاس months تھے تو ہم نے month کو adjust کیا ہے یاد رکھ گا اگر آپ کے پاس data semi annually ہو quarterly ہو monthly ہو تو آپ اس کو adjust لازمی کریں گے اگر yearly ہو تو آپ اس کو adjust کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ interest rate آپ کا سال میں ам پاس amount 5 5 5 1952 یعنی کہ اس نے پیسہ لیا 48 روپے 3 سال وہ use کرے 48 روپے کو 8 percent interest rate جو واپس کرے گا bank کو جس بھی ادارے سے اس نے لیا ہے تو وہ واپس کرے گا 5952 رپے اگر آپ اس کے دیکھ لیں کہ کتنی اماؤنٹ اس نے زیادہ پے کی ہے تو 952 سے آپ 4800 کو مائنس کر دیں تو یہ کوئی آپ کے پاس 1100 اماؤنٹ اس طرح سے بنتی ہے 1152 رپے اس طرح کچھ بنتی ہیں تو سٹوڈینس یہ تھا ہمارا آج کا question امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی مسئلہ مسائل ہوا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا ساتھ میں ہمارا phone number چال رہا ہے آپ ہمیں message کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں کسی طریقے سے اپنی رائے سے آپ ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں next video کے ساتھ